گورنر سٹیٹ بینک نے بتایا کہ ملک کو اس مالی سال میں بیرونی دائیگیوں کے لیے 33 ارب ڈالر کی ضرورت ہے انہوں نے قرضوں کی واپسی کے طریقے کار اور فیننسنگ انتظامات بھی جو اس کے فیننسنگ کی جائے گی اس کے جو انتظامات ہیں اس کی تفصیلات جاری کی گورنر سٹیٹ بینک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت بھی ایکسچینج ریٹ دراصل مارکٹ بیزد ہے لیکن امپورٹس کے پریشر کی وجہ سے ڈالر کی ریٹ پر قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مارکٹ میں جیسی ہی انفلوز آنا شروع ہوں گے تو انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ریٹ میں بڑا فرق ختم ہو جائے گا مگر گورنر نے یہ نہیں بتایا کہ انفلوز کب کہا اور کس وقت آئیں گے آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے انہوں نے صرف کہا کہ اگر انفلوز آنے شروع ہو گے تو یہ فرق ٹھیک ہو جائے گا ملک پہ پہلے ہی دو ماہ سے بنیادی شرح سود سولہ فیصد پر ہے تاجر سنتکار سروائے کار پریشان ہیں اب سترہ فیصد بنیادی شرح سود کے بعد قائبور میں بھی ضافہ ہوگا یا یہ کہ بہرحال اس وقت بھی وہ لیول جو ہے وہ خطرناک ہے اور اس ان ریٹس کو اور اس شرح کو سوچ کر ہی بزنس کمیونٹی تشویش میں مبتلا ہے ویسے بھی مہنگے قرضے لے کے نیا کاروبار یا بزنس پر توسیح کرنا نقصان کا سعودہ ہے کوئی بائید نہیں کہ اب لوگ کسی نئے کاروبار میں پیسہ لگانے کے بجائے رسک لینے کے بجائے اپنا سلمائے اور ایسی صورتحال میں ہوتا ہے بجہ تسکیموں میں فکسٹ انڈپوزٹس میں بیوچل فانڈز میں لگائیں گے اور بہرحال پورے ملک میں رینڈ سیکھنگ کی ایک فضا بن جائے گی اس آج کی تازہ ترین ڈیویلیپمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے محمد سویل سیف ایگزیکیٹیو آفزر ٹاپ لائن سیکیورٹیز بہت بہت شکریہ سویل صاحب ایک پرسنٹ تو بالکل امید تھی اب یہ وقت آگیا ہے پاکستان میں کہ ہر آدمی کو پتا تھا کہ اب یہ ایک فیصد بڑھ کے سترہ فیصد ہو جائے گا جبکہ مہنگائی کی شرح تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور شہر اس میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ سترہ فیصد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پیک کر گیا ہے تینکیو کامان بھائی میرا خیال میں جو ان کا سٹیٹمنٹ پہلا ہی ہے جو مانیٹری پالیسی کا وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو توقعات انفلیشن کی وہ بڑھتی ہوئی ہیں اسی لئے انہوں نے ایک فیصد بڑھایا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کور انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے اور پچھلے کافی مہینوں سے بڑھ رہا ہے اور جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیز چل رہی ہے اور جس میں بجلی کے ریٹس، گیس کے ریٹس، پیٹرولیم کے ریٹس، ڈیزل کے ریٹس ایجس کرنے ہیں تو ہماری بھی توقع یہی ہے کہ سٹیٹ بینک تو کہہ رہا ہے کہ 22-23 فیصد رہے گا ہماری توقع ہے کہ یہ 25 فیصد یا ایسے اوپر ہی رہے گا اور اگر یہ ٹائملی آئی ایم ایف کا پیسہ یا فرینلی کنٹری سے پیسہ نہیں آیا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مزید بڑھانا پڑھے آگے جا کے اور اب سیاسی ماحول بھی نہیں پتا کہ شاید یہ حکومت رہے یا کیرٹیکر آئے تو اس کے چینج آف گارڈ سے بھی سٹانس چینج ہو جاتا ہے جو ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا کہ جب کیرٹیکر گورنمنٹ آئی تھی تو جو فلیکسیبیلیٹی تھی سینٹرل بینک کی وہ بڑھ گئی تھی تو میرا خیال میں آپ کا یہ سوال کہ یہ پیک ہے میرا خیال میں یہ پیک نہیں ہے اگر حالات برے ہوئے تو انٹریس ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں اب یہ جو اس کی وجوہات ہے کیونکہ وہ میں نے پوری پریس کانفرنس سے نہیں دیکھی آپ نے بہت کلوزلی فالو کیا ہے اوپیسلی کہ اس میں حکومت کی ویکنسز ہیں مینجمنٹ کی ویکنسز ہیں ہم نے ہماری بڑی شارٹ کمنگز ہے ہمارا فنڈ ابھی تک جو ہے وہ ایک طور پر سٹک ہے کیا سینٹرل بینک اس پہ کچھ نرویس کوئی پریشان کوئی اس نے تشویش کا بھی اظہار کیا بلکل کیا ہے کامان بھئی اگر آج آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں کامیٹی کا تو اس میں انہوں نے کٹیگورکلی لکھا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو نائن تھ ریو ہے وہ کرٹیکل ہے اور اینیلیسٹ میٹنگ میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی گورنر صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو سپیکولیشن ہے یا ہورڈنگ ہے یا جو انسرٹنٹی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انفلوز نہیں آ رہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کا نہیں پتا دوسری جانب ایک پیرہ میں سٹیٹ بینک نے لکھا ہے کہ جو مانیٹری ٹائٹننگ ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے فسکل سٹانس ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منسٹری ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ فسکل سائٹ کو پراپر مینج نہیں کر رہے ہیں اس کا اشارہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسز بھی نہیں بڑھا رہی نہ خرچے کم کر رہی ہے تو کافی کٹیگورکلی تنقید کی ہے انہوں نے حکومتی سٹانس پہ اور میرا خیال میں یہ ایک آئی اپنر ہونا چاہیے حکومت کے لیے کہ آئی ایم ایف کو بھی جو بھی ریویوز ہیں اس کو کمپلیٹ کریں اور جو فسکل سائٹ پہ جو ویکنس ہے اور فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے اس کو بھی کنٹرول کریں ایک چیز تو پکی ہے کیونکہ اسی لیے شاید آج گورنر سٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ جو ایک انتہائی معمولی سی ہم نے رکھی تھی اس دفعہ جی ڈی پی گروت دو پرسنٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہونا مشکل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ جب اس قسم کی انٹرس ریٹ ریجیم ہوگی تو لوگ تمام پیسہ کسی کاروبار میں بھی لگا ہوگا کسی اساسے میں بھی لگا ہوگا اس کو نکال کے اس کو جو ہے وہ فکسٹ انکم میں لگا دیں گے یا اس میں لگا دیں گے کیونکہ اس کی عمدنی تو پھر اب بہت زیادہ ہو جائے گی جی ہوئی یہ رہے اور میرے خیال میں حکومت چاہ بھی یہ رہی ہے کہ جو ایک عام آدمی ہیں یا جو ہماری کنزمشن ہے وہ کم ہو جائے اور پیسہ سرکار کے پاس آ جائے جب کنزمشن کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ڈی پی کم ہوتی ہے مگر حکومت کو ایمپورٹ کم کرنا پڑتا ہے پھر انفلیشن کم ہو جاتا ہے تو یہ تو آئی تنگ بائی ڈیزائن ہے یہ سٹریٹیجی ہے جہاں بھی ملک کرایسز میں ہوتا ہے جیسے ایفریکن ملک ہیں بہت سارے جو ڈیفالٹ کے قریب ہیں یا ڈیفالٹ ہو چکے ہیں وہاں بھی سٹریٹیجی یہی کی جاتی ہے کہ آپ ڈیپورٹ کو اتنا کرٹیل کریں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ مہنگائی آٹومیٹکلی کم ہو جائے تو میرے خیال میں آج حکومت کا شاید سینٹرل بینک کا فوکس جی ڈی پی ایک فیصد یا دو فیصد نہیں ہے ان کا کنسرن یہ ہے کہ جو کرنسی ہے وہ کنٹرل میں آئے اور جو ریزروز کی پوزیشن ہے وہ بہتر ہو یہ جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں پر ایکسینج ریٹ میں اتنا میسیو جو ہے ایک تو چار پانچ ریٹ اور پھر جو ہے بیسک جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اور جو جنویلی کے اوپن مارکٹ کا ریٹ ہے اس میں اتنا بڑا فرق ہے لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ مارکٹ بیسٹ ہے دیکھیں ہم نے یہ 98-99 میں دیکھا تھا چھالیس روپے کا اوفیشل ریٹ ہوتا تھا اور پچھپن چھپن روپے کا کرپ کا ریٹ ہوتا تھا بیس فیصد کا فرق تھا جس سے ریمیٹنٹ ہماری تیس پینتیس فیصد گر گئیں گی تو اگر یہ زیادہ کنٹینیو کرے گا تو پچھلیا مہینہ بیس فیصد گر آئے اگلے دو تین مہینے کے بعد تیس فیصد گر جائیں گے بہت سارے آئی ٹی کے جو ایکسپورٹس ہیں یا آئی ٹی جو ان کے سرویسز وہ بھی پیسے نہیں لا رہے ہیں تو میرے خیال میں شاید ان کا کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے یا شاید جو کہنا چاہ رہے تو وہ کہنی ہی پا رہے تھے پرائس ڈسٹوشن تو کوئی بھی چیز کا ہو وہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ ہی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ کوئی ڈسٹوشن نہ ہو اب ہو یہ رہا ہے کہ سب لوگ یا تو ڈالر کی بات کر رہے ہیں یا پھر ڈالر میں آربیٹراج کر رہے ہیں کہ اگر میں اوفیشل سے لے لوں اور پھر بلیک میں بیج دوں اور پھر گری مارکٹ سے لے لوں پھر ایکشنج کمپنی سے بیج دوں تو کریڈٹ کارڈ میں ریٹ کم ہے تو ڈیابیٹ کارڈ میں ریٹ زیادہ ہے تو یہ ایک ریٹ نہیں ہے یہ ملٹیپل ریٹس ہو گئے ہیں اور اگر گورنر صاحب جو بھی کہہ لیں اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں اور ایونچولی ایٹس ای میٹر آف ٹائم ان کو یہ ریٹ کو کنسسٹنٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ڈیسٹراشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور لوگ جو ہیں اس میں آربیٹراج کرنے کے بجے اپنے کاروبار میں فوکس کریں اور پیسہ ماں لگیں